اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ریاست تلنگانہ میں 1500 سے زیادہ سرکاری اور لوکل باڈی اسکول جلد ہی پاور سینٹر بن جائیں گے اور اسکول کے ہاتھے میں سولار فوٹو والٹیک پاور پلانٹ لگائے جائیں گے میاری مفت تعلیم کو بڑھانے کے علاوہ یہ اسکول گرین پاور کے استعمال کو فروغ دیں گے سولار پی وی پاور پلانٹ لگانے کے لیے ریاستی حکومت کے اقدام سے نہ صرف اسکولوں کے بجلی کے بلوں میں کمی آئے گی بلکہ انہیں آمدنی پیدا کرنے میں بھی مدد ملے گی اسکولوں میں پیدا ہونے والی اضافی شمسی تونائی کو پاور گریڈ میں منتقل کیا جائے گا جسے ریوینیو میں مدد ملے گی تلگانہ میں گشتہ آٹھ سالوں میں پہلی مرتبہ اقلیتوں کے لیے بینکوں سے مربوط سبسیڈی پر مبنی قرض اجرائی اسکیم کا اعلان کیا گیا اور اقلیتوں کو امید تھی کہ حکومت اسکیم کے اعلان کے سلسلے میں فراغ دلانہ موقف اختیار کرے گی اقلیتی فائننس کورپریشن کی جانب سے اسکیم کے اعلان کے بعد اقلیتوں کو مایوسی ہوئی ہے حکومت نے سبسیڈی سے مربوط قرض کے لیے جو اسکیم تیار کی ہے وہ اقلیتوں کے ساتھ ایک مزاق دکھائی دے رہا ہے حکومت کو اقلیتوں سے زیادہ دلیتوں کی بھلائی سے دلچسپی ہے اور ان کے لیے اقلیتوں کی طرز پر موجود فلائی اسکیمات کے علاوہ نہیں اسکیم دلیت بندھو کا اعلان کیا گیا جس کے تحت ہر مستحق دلیت خاندان کو دس لاکھ روپے کی امداد فراہم کی جاری ہے حکومت نے جاریہ سال ہر اسمبلی حلقے میں پانچ سو دلیت خاندانوں کے انتقاب کا فشلہ کیا ہے یہ اسکیم حضور آباد زمنی انتقابات کے وقت مطارف کی گئی اور صرف ایک اسمبلی حلقے میں بیس ہزار استفادہ کنندگان کا انتقاب ہوا ہے جاریہ سال ہر اسمبلی حلقے میں پانچ سو دلیت خاندانوں کو اسکیم کے دائرے کار میں شامل کیا گیا گا دلیت بندو اسکیم سے اخلیتوں کے لیے اعلان کردہ سبسیڈی لون اسکیم کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوگا کہ اخلیتوں کے لیے یہ اسکیم اونٹ کے موہ میں رائے کے دانے کے مترادف ہے ایک اسمبلی حلقے میں انتقابی فائدے کے لیے بیس ہزار دلیت خاندانوں کو فیکرز دس لاکھ روپے کی اجرائی کا فیصلہ کیا گیا جبکہ تلنگانہ کے پانچ ہزار افراد کو سبسیڈی لون فراہم کیا جائے گا حیدرباد کے پرانے شہر میں قتل ہوئے اخدام قتل کے وارداتیں پولیس کی کارکردگی پر سوالیاں نشان بن گئے ہیں گوشتہ چند روز سے پیش آرہے واقعات پولیس کی کارکردگی کو چیلنج پیش کر رہے ہیں معمولی بات پر قتل اور اخدام قتل کے وارداتوں سے شہریوں میں قوف پیدا ہو گیا ہے تام شہر کے اس حصے میں پیدا شدہ حالات سے ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ پولیس کو اس علاقے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے فرینڈلی وہ کمیونیٹی پولیسنگ کا تجربہ پرانے شہر میں ناکام ثابت ہو رہا ہے قتل اور اخدام قتل کے وارداتیں عام بات ہو گئی ہے اور روڈی شیڈرز و غنڈا ناصر کے حوصلے پولیس کی مبینہ لاپروہی کے سبب بلند ہو گئے ہیں ان واقعات کے پیش آنے کے بعد پولیس صرف زابطے کی کاروائی تک محدود ہو گئی ہے اور اپنی کاروائی میں مصروف رہتی ہے پولیس کی کارکردگی سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس جرائیم کی روک تھام میں بلکل دلچسپی نہیں رکھ رہی ہے جس طرح ٹرافک پولیس چالانات میں مستعدی دکھائی جاتی ہے اگر اس طرح لائن آرڈر پولیس جرائیم کی روک تھام میں اتنی دلچسپی دکھائی دی تو شاید اس طرح کے حالات پیش نہیں آتے پولیس ٹیشن صرف تصفیہ دار اور مغبروں کی موئینا سرگریوں کے مرکز بن گئے ہیں دونوں شہروں ہیدر آباد اور سکندر آباد میں جمعے تک سردی کی لہر جاری رہے گی اور درجہ حرارت میں گراوٹ ریکارڈ کی جائے گی مہیکمہ مسمیات نے ایلو ایلٹ جاری کیا ہے جبکہ درجہ حرارت گیارہ اور پندرہ ڈگری سلسس کے درمیان ہونے کا امکان ہے شہر اور مضافات میں شام سے ہی سرد ہوائیں محسوس کی جاری ہے اور صبح کی اولین ساعتوں میں بوس گرنے لگی ہے مہیکمہ مسمیات کا کہنا ہے کہ دن میں مختلف موسموں یعنی موسم میں اتار چڑھاؤ کے سبب شہریوں پر اس کے منفی اثرات ہو سکتے ہیں شہر میں گوشتہ دو دن سے رات کے اوقات میں سردی کی لہر دیکھی جا رہی ہے مہیکمہ مسمیات کے مطابق افتے لگانا کے دیگر ازلام درجہ حرارت میں مزید گراوٹ ہوگی ریاستی وزیر آئی ٹی و سنت کیٹی راما راؤ نے تلنگانہ بی جے پی صدر بندی سنجے کے چیلنج کو خبول کر لیا ڈرگ ٹیسٹ کے لیے اپنا خون سر کے بال ناکھون اور ضرورت پڑھنے پر گردہ دینے کا اعلان کیا ہے منفی ثابت ہونے پر کریم نگر کے چوراہے پر خود کو چپل سے مار لینے کے لیے تیار رہنے کا بندی سنجے کو مشورہ دیا کتاگڑا گچی بولی میں دوستو تیرسٹھ کروڑ کی لاغت سے تعمیر کیے گئے فلائی آور کا آئندہ ماہ جنوری کے پہلے ہفتے میں ریاستی وزیر بلدی نزونس کے ٹی راما راؤ کے ہاتھوں افتتہ حمل میں آئے گا جی ایچم سی کے ذرائع کے مطابق سٹریٹیجی کروڑ ڈیولیپنٹ پروجیکٹ کے تحت تین کلومیٹر طویل پلیس فلائی آور کے افتتہ کے بعد ٹرافک کے باہو میں سہولت ہوگی اور لوگ اپنی منزل تک بہ آسانی پہنچ سکیں گے اس فلائی آور میں ٹرافک کی سہولت کے لیے پائن سٹھ میٹر لمبا کلوز باکس اور چار سو پچیس میٹر اوپن باکس زیر زمین تعمیر کیا گیا ہے ٹی آر ایس کے بی آر ایس میں تبدیل ہونے کے بعد قومی سطح پر بی آر ایس پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور کئی ریاستوں میں بی آر ایس کے دفاتر قائم کرنے کی درخواستیں محصول ہو رہی ہیں بی آر ایس ذرائع کے مطابق صدر بی آر ایس و چیف نشٹر چندر شکرہو نے مختلف ریاستوں سے بی آر ایس کو اس طرح دینے کے سلسلے میں محصول ہوئی درخواستوں کا جائزہ لینے کے بعد جاریہ ماہ کے آخر تک چھے ریاستوں میں بی آر ایس کی کسان تنظیم بھارت راشتہ کسان سمیتی کو تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے اسی طرح مہاراشتہ کناڑک اور ایسا کے علاوہ دیگر ریاستوں میں بی آر ایس کی سرگرمیوں کا آغاز کیا جائے گا سوزاک الہین مجلس تیاز المسلمین اور رکنے پارلیمنٹ ہیدراباد سعودین اویسی نے زلہ منچریال کے مندہ مری ٹان میں اردو گھر شادی خانے کے لیے مختص ایک اکر آرازی سروے نمبر 148 کو فوری طور پر متعلقہ حکام کے حوالے کرنے اور اس کے تعمیری کام کا آغاز کرنے کے لیے رکنے اسیمبلی بلکہ سمن کو بذریے فون بات کرتے ہوئے قواہش کی جس پر رکنے اسیمبلی بلکہ سمن نے تحقن دیا کہ وہ جلد شادی خانے کے لیے جو آرازی مختص کی گئی ہے اسے ڈی ایم ڈیبلو آفیسر منچریال کو ہدایت دیتے ہوئے حوالے کیے جائیں گے مشہور فلم اداکار شارو خان کی فلم پتھان کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اس وے متنازع بے شرم گیت کو ہٹانے میں پروڈیوسر کی ناکامی پر اس فلم کی نمائش میں رکاوٹ ڈالنے کا انتباہ دیا بی جے و آئی ایم گول کنڈے کے ارکان نے موظم جاہی مارکٹ چورہے پر شارو خان کا پتلا نظر آتیش کے اور تلنگانہ کی ٹھیٹرز اور ملٹی پلیکس میں اس فلم کی نمائش کو روکنے کی دھمکی دی احتجاجی پرگرام سے خطاب کرتے ہوئے الزام لگایا کہ شارو خان دیپیکہ پڑکر نے ہندوستانی تہذیب کی شبیح اس گیت سے متاثر کی ہے پنجاب کے چیف رنشٹر بھگون مان نے آج پرگتی بھگون میں بی آر ایس پارٹی کے سربراہ اور چیف رنشٹر چندر شکر راؤ سے ملاقات کی کیسی آر نے ان کا گرم جوشانہ استقبال کیا اس موقع پر دونوں چیف رنشٹر نے ملک کی سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ تلنگانہ کی ترقیب پنجاب میں حکمرانی وغیرہ پر تبدلہ خیال کیا قومی سطح پر بی آر ایس پارٹی کے خیام کے پیشن نظر پنجاب کے چیف رنشٹر مان نے بی آر ایس سربراہ کو مبارک بات پیش کی تبدلہ خیال کے بعد کیسی آر نے شال پوشی اور مومنٹو پیش کرتے ہوئے ہی نے ویدا کیا مجلس کے قائد مقننہ و سدن نشین پبلک ایک آنٹس کمیٹی ریاستی مقننہ اکبر ادی نویسی نے ریاستت میں اردو میڈیم جونئر اور ڈگری کالیجس میں اساتذہ کے تقرورات میں تسالی ان کالیجس میں انفرسٹیکچرز کی ادم فرامی اور طلبہ کو بنیادی سہولتوں کے فقدان کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے محکومہ عالی تعلیم کے عدداروں پر زور دیا کہ وہ ترجیحاتی بنیادوں اردو میڈیم جونئر اور ڈگری کالیجس کے مسائل کی اکسوئی کریں یہاں تسملی میں محکومہ عالی تعلیم و سانوی و ابتدائی تعلیم کے محکومہ جات کی سکیمات کا پبلک ایک آنٹس کمیٹی نے تفسیری جائزہ لیا سدہ نشین کمیٹی نے بتایا کہ اردو کے ساتھ نائنصافی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا اردو اور ہیدر آباد کا گہرا تعلق ہے انہوں نے نام پلی گلکنڈا چنچرگڑا حسینی علم اور فلکنوہ جونئر ڈگری کالیجس میں اردو اساتذہ کے تقرور اور انفرسٹیکچر کی فرامی کی نوین مطل آئی ایس کو ہدایت دی ادارے سیاست کے ذریعے اعتماع محبو حسین جگر کیریر گیڈن سنٹر واقعہ احادہ دفتر سیاست عیبیٹس میں تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کو زامین روزگار کورسز کی تربیت دی جاری ہے کورسز میں آٹو کیٹ اور ٹیلی جی ایس ٹی کو شامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ سنٹر حالزہ میں دیگر پیشے وارانہ کورسز جیسے ایم ایس آفیس ڈی ٹی پی اکانڈنگ پیکیجز ٹیلی جی ایس ٹی ریویٹ کے علاوہ سی پرگرامنگ پائٹھون اور سپکر انگلیش کی بھی تربیت دی جاری ہے سیٹیفیکٹ ادارے سیاست کے توسط سے دی جائے گی مزید تفصیلات کے لیے ادارے سیاست سے راست یا پھر ان فون نمبرات پر رفت پیدا کر سکتے ہیں فون نمبرات ہے اصلی تعلیم کے ساتھ مذہبی تعلیم کو جوڑنا وقت کی ضرورت ہے نئی نسل کے طلبہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن ان میں دینی علم کا فقدان ہے جبکہ سائنسی اجادات کی تاریخ دیکھیں تو آپ کو اسلام میں اور قرآن میں کئی معلومات مل جاتی ہے ان خیالات کا احسار جناب آمیر علی خان نیوز ایڈیٹر سیاست نے آبید علی خان ہال احاتھ سیاست پر انڈو بریٹیش اسکولرشپ کے جلسے تقسیم سے مقاطب کرتے ہوئے کیا اور کہا کہ آج اسٹارٹ اپ کا دور ہے اور اس سے مسلم غریب خاندان اور معاشی پسواندہ افراد کے لیے بھی موقع ہیں انہوں نے ہونار طلبہ کو جنہوں نے اسکولرشپ حاصل کی مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنا کیریئر انجینئر یا ڈاکٹر تک محدود نہ رکھیں بلکہ سیویل سرویس کو اپنا کر اپنا کیریئر بنائیں انہوں نے کہا کہ آج دنیا کے چوپن اسلامی ممالک میں سفارت خانوں میں مسلمان عددار کے لیے جب حکومت تلاش کرتی ہے تو مسلم سیویل سرونٹ بالخصوص آئی ایف ایس آفیسر نظر نہیں آتے آئی ایس آفیسر کے جو اختیارات ہوتے ہیں وہ ایک دستقج سے پانچ سو انجینئرز یا پانچ سو ڈاکٹرز کا تبادلہ کر سکتے ہیں مرکزی حکومت نے جاپان جنوبی کوریا برازیل چین اور امریکا میں بیاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کسی بھی سنگین صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہے ہیں اور کوئیٹ کی اُبھرتی اقسام پر نظر رکھیں ریاستوں کو ایک مکتوب میں میکمہ صحت کے سیکریٹری راجش بھوشن نے کہا کہ نئے اقسام کا بروقت پتا چلانے کے لیے مہم شروع کی جائے اگر ملک میں کہیں بھی کوئیٹ کی نئی قسم دریافت ہوتی ہے تو اس پر خابو پانے کے لیے فوری اقدامات کیا جائیں مکتوب میں کہا کہا ہے کہ جاپان جنوبی کوریا برازل چین اور امریکا میں کوئیٹ کیسوں میں اچانک اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے بتایا کہ دنیاں بھر میں اس وقت بھی روزانہ پائنتیس لاکھ کیسز ڈرچ کیا جا رہے ہیں ریاست کرنا ٹک کے بلگاوی سننا ویدھان سودھا میں ویر ساورکر کی تصویر کی کامیابی کے ساتھ نقاب کشائی کرنے کے بعد حکمانہ بی جے پی اب ریاست کے تمام اسکولوں میں آزادی پسندوں کی تصویریں لگانے کی تیاری کر رہی ہے جس میں ویر ساورکر کی بھی تصویر لگائی جائے گی وزیر کنٹر اور ثقافت وی سنیل کمان نے کہا کہ حکمانہ بی جے پی ریاست کے اسکولوں میں ویر ساورکر کی تصویر لگانے پر غور کر رہی ہے وزیر کمان نے سورنا سودھا کے اسمبلی حال میں ساورکر کی تصویر لگانے کے اقدام کا دیفع کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپوزیشن کانگریس پارٹی کے اس مخالفت نہ کرنے کے فیصلے کا خیر مخدم کرتی ہے کانگریس صدر ملکار جن کھرگے کے ذریعے پارلیمنٹ کے باہر کی گئی تقریر جس میں انہوں نے جنگ آزادی میں بی جے پی اور آر ایس ایس کا کوئی رول نہ ہونے کی سچائی کو ایک مرتبہ پھر ایوام کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے اس سے بی جے پی پہلے تو بوکلا گئی اور پھر اس بیان کے اثرات کا اندازہ کر کے تل ملا بھی اٹھی اسے کھرگے کی کھری کھری اتنی ناغوار گزری ہے کہ اس کے اراکین نے راجے سبا میں زبردست ہنگامہ مچایا اور کھرگے سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا بی جے پی کے غیر ضروری ہنگامے پر کانگریس اراکین نے بھی اتنی ہی شدت کے ساتھ بی جے پی کی مخالفت کی جس کی وجہ سے ایوان کی کاروائی میں کئی مرتبہ رکھنا پڑا اتا پردش کے آگرہ منسپل کارپریشن نے مہیکوہ سارے خدمہ کو ایک حیرت انگیز نوٹیس جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ تاج محل پر بقایا ایک اور روپے وارٹر ٹیکس اور دیڑھ لاکھ روپے پروپرٹی ٹیکس پندرہ دن کے اندر اندر ادا کریں ورنہ سخت کاروائی کرتے ہوئے تاج محل کو ہی ضبط کر لیا جائے گا اس نوٹیس پر مہیکوہ سارے قدیمہ پہلے تو حیرت زدہ ہو گئی لیکن پھر اس نے بلکل غیر متوقع ردعمل دیا کہ کارپریشن کے افتران کا دماغ خراب ہو گیا ہے وہ ایسی حرکتیں صرف سستی شورت کے لیے کر رہے ہیں آزمگر کے کارپینٹر نے نینو کار کو ایک ہیلیکاپٹر میں تبدیل کر دیا جو سڑک پر دوڑ کر مسافروں کو ہوای سفر کا تجربہ دے رہا ہے اے نائی سے بات کرتے ہوئے کارپینٹر جس نے اپنا تعرف سلمان کے طور پر کروایا کہا کہ ہم نے ایک ہیلیکاپٹر بنایا ہے جو سڑک پر چلتا ہے اس میں مجھے تقریباً چار مہینے لگے اور اس کی قیمت تقریباً تین لاکھ روپے تھی اب اس کی بہت زیادہ مانگ ہے انہوں نے کہا کہ سڑکوں پر دوڑتے ہوئے اس ہیلیکاپٹر کو دیکھنے کے لیے لوگ بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں جو لوگ ہیلیکاپٹر میں اڑ نہیں سکتے وہ اس کے ذریعے تجربے کو محسوس کر سکتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس قیال کو آگے لے جا سکتے ہیں اور مزید منفرید ایجادات کر سکتے ہیں ایودھیا کے سادو سندوی اب شاروکان کی اداکاری والی فلم پٹھان کے تنازے میں کود پڑے ہیں تپسوی چھونی کے مہند پرامہنس آچاریا نے کہا کہ اگر وہ کبھی شاروکان سے ملے تو وہ انہیں زندہ جلانے کی حد تک جائیں گے پرامہنس آچاریا نے مزید کہا کہ بے شرم رنگ گانے میں زافرانی رنگ کی توہین کی گئی ہے نے کہا ہمارے ساناتن دھرم کے لوگ اس حوالے سے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں آج ہم نے شاروکان کا پوسٹر جلا دیا ہے تپسوی چھونی کے مہند نے کہا کہ اگر مجھے فلم جہادی شاروکان سے ملنے کا موقع ملا تو میں انہیں زندہ جلا دوں گا آج تپسوی چھونی نے جہاد کے لفظ میں ایک اور اضافہ کرتے ہوئے شاروکان کو فلم جہادی کا نام دیا ہے ناظرین اس لفظ پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ کے ذریعے ہمیں ضرور بتائیے گا آج چاریا اسی پر نہیں رکے انہوں نے مزید کہا کہ اگر پتھان فلم سینیما گھروں میں ریلیز ہوتی ہے تو وہ انہیں یعنی سینیما گھروں کو بھی آگ لگا دیں گے آئندہ سال یعنی 2023 میں جمع کشمیر سمیت کم و بیچ دس ریاستوں میں اسیملی انتقابات ہونے والے ہیں ان انتقابات کی تیاریوں کے لئے بی جے پی نئے سال کے پہلے ماہ یعنی جنوری میں پارٹی کی قومی مجلی سے حاملہ کی میٹنگ منقض کرے گی بتایا جا رہا ہے کہ جنوری کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں بی جے پی قومی مجلی سے حاملہ کی میٹنگ ہو سکتی ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جنوری میں ہونے والی یہ میٹنگ کسی انتقابی ریاست میں ہی ہونے کا امکان ہے وزرے کے 2023 میں رائستان 36 گرہ مدیہ پردیش کرناٹک اور تلنگانہ جیسی اہم ریاستوں کے علاوہ شمال مشرقی ریاستوں تیروپورا مگھالے ناگلائنڈ اور میزوریم میں بھی اسیملی انتقابات ہوں گے شردہ قتل معاملے پر بی جے پی اور ہندو تنظیموں کی دانیب سے مسلسل مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ مہاراشتہ میں لف جہاد خانون بنایا جائے اور جگہ جگہ احتجاج کر کے حکومت پر بھی دباؤ بنایا جا رہا ہے اس پر آج مہاراشتہ کے نائے بذریالہ دیوند اور فیڈنوش نے اسیملی میں کہا کہ حکومت لف جہاد خانون بنانے کے بارے میں غور کر رہی ہے ریاست مدیہ پردش میں حکومت اور مدرسوں کو لے کر جاری تنازہ قتم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے فیلے فرضی مدرسوں کے نام پر صوبے کے مدرسوں کی جانچ کا معاملہ سامنے آیا اور ابھی یہ معاملہ سرد بھی نہیں ہوا تھا کہ مدرسوں کے نساب کو لے کر اعتراضات شروع ہو گئے ہیں خود وزر داخلہ نیرتم مشرا نے اپنا بیان جاری کرتے ہوئے مدرسوں کے نساب کی کلیکٹر کے ذریعے جانچ کرانے کی بات گئی وہیں مسلم دنزیموں کا کہنا ہے کہ مدرسوں کا نساب حکومت کے ذریعے ہی تیار کیا جاتا ہے ایسے میں حکومت خود بتائیں کہ اس کی تشکیل کردہ کمیٹی کے ذریعے جو نساب تیار کیا جاتا ہے کیا اس سے اس پر بھروسہ نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو حکومت اس کمیٹی پر کاروائی کرے نہ کہ مدرسوں پر دہلی میں ایمان و موزنین نے اپنی تنخواہوں کی ادام ادائیگی کے بعد مساجد کے امام ایسوسیشن کے صدر مولانا ساجد رشیدی کی قیادت میں دہلی کے وزرعالہ کی رہائشگاہ پہنچ کر اپنی ناراضگی درج کرائی اور میمورنڈم پیش گیا مولانا ساجد رشیدی نے کہا کہ دہلی وغبورٹ کے مستقیل امام بڑی پریشانیوں سے دو چار ہیں کبھی بھی ہماری تنخواہ وقت پر نہیں ملی کبھی چار مہنے کبھی چھ مہنے کبھی گیارہ مہنے اور اب آٹھ ماہ ہو چکے ہیں لیکن تنخواہ نہیں ملی ہے مساجد کے امام ادھار لے کر گزارہ کر رہے ہیں اور اب تو لوگوں نے ادھار دینا بھی بند کر دیا ایک امام نے کہا کہ بچے کی اسکول کی فیس نہیں دی گئی تو اسکول نے بچے کا نام بھی کار دیا نیز کئی امام بیمار ہیں اور اسپتال میں ایڈمیٹ ہے مگر کوئی پرسانحال نہیں ہے اخواہ متعدہ کے سیکریٹری جنرل آئنٹی نیوگیٹرز نے افغان طالبان پر دور دیتے ہوئے کہا کہ وہ افغان سرزمین سے پاکستان یا کسی دوسرے پڑوسی ملک پر دہشتگر تنظیموں کے حملوں کو روکیں نیویارک میں اخواہ متعدہ کی پریس بریفنگ کے دوران آئنٹی نیوگیٹرز نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغانستان سے دہشتگر تنظیموں کی ہر خسم کی سرگرمیوں کو روکیں جو افغانستان سے پاکستان سمیت پڑوسی ملک کے لئے خطرہ ہے